اسلام علیکم و ناظرین سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر ورلڈ کپ کا سب سے مشکل ترین میٹ جو ہے وہ جیت لیا ہے اور سیمی فائنل کے لیے اپنی ٹکٹ فائنل کروالی ہے اپنی ٹکٹ بک کروالی ہے اپنی سیٹ بک کروالی ہے اور آپ لوگ تیار ہو جائیں میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں سیمی فائنل دیکھنے کے لیے انڈیا ورسز پاکستان سیمی فائنل ہوگا یہ بات میں نے پہل بھی کہی ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ سیمی فائنل میں پہنچ رہا ہے اور پاکستان نے آج جس طرح سے ہرایا ہے وہ نیوزی لینڈ کو پوائنٹ سیبل کا نقشہ پاکستان نے تبدیل کر دیا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا بہت سارے لوگ ابھی بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا پاکستان سیمی فائنل تک پہنچے گا ابھی یا نہیں بھائی پاکستان سیمی فائنل تک پہنچ رہا ہے پوائنٹ سیبل کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیسے پہنچ رہا ہے اور آپ کے سوال کا جواب آپ کے سامنے میں رکھوں گا آج کا میچ پاکستان نے ایک زخمی شیر کی طرح واپسی کی ہے فخر زمان نے ایک زخمی شیر کی طرح واپسی کی ہے کیا میچ کھیلا ہے یار فخر زمان نے کیا پروفارمس دی ہے ناظرین نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلت ہوئے پاکستان کو جو ٹارگٹ دیا تھا اور جو انڈیا پاکستان کا سیمی فائنل کی بات میں نہیں کہہ رہا صرف دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے نام کہنا شروع ہو گیا ہے کہ بھائی اب جو میچ ہونے جا رہا ہے سیمی فائنل وہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونا ہے اور جو اگلے میچز ہیں پاکستان کے نیوزی لینڈ کی کیا صورتحال ہوگی اور پھر تیسرہ پلئیر اس میں افغانستان بھی ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی میں اس پر بات کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو ناظرین یہ بتا دوں کہ پوائنٹ سیبل پر پاکستان ساتھویں نمبر پر ہورین پر چلا گیا تھا آج پاکستان اوپر آ گیا ہے پانچویں نمبر پر آ گیا ہے اور رن ریٹ کا جو نیوزی لینڈ کے ساتھ مسئلہ تھا پاکستان ماینس میں جا رہا تھا اور آج پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہرا کر اپنا رن ریٹ جو ہے وہ نیٹ رن ریٹ جو ہے وہ پلس میں کر دیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں گا آج پہلے میں آپ کو اور افغانستان اس میں ایک بڑا پلئیر ہے سیمی فائنل کا وہ کہاں سٹین کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامن رکھوں گا پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ تھا ٹاؤس جی تھا پاکستان نے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا نیوزی لینڈ نے چار سو ایک رنز بنائے اور دو چار سو دو رنز کا پاکستان کو ناظرین ٹارکٹ دیا تھا اور پاکستان نے جب بیٹنگ کا آغاز کیا تو شروع میں جو عبداللہ شفیق ہے ان کی وکٹ گر کے صرف چھے رنز بنائے انہوں نے فخر زمان نے فخر نے ایسا لاتھی چارج کیا ہے کہ ایک سو چھبیس رنز کی ہیں فخر زمان نے ایک سو چھبیس رنز صرف اور صرف فخر نے 81 بول پہ 11 چھکے لگائے ہیں آٹھ چوکے لگائے ہیں فخر زمان نے اور اسی طرح سے 66 رنز بنائے ہیں بابر آزم نے اور صرف اور صرف 63 بول کھیلے بابر نے 6 چوکے لگائے اور دو چھکے لگائے فخر زمان نے جو گیارہ چھکے لگائے ہیں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اور فخر کی بیٹنگ نے پورے میج کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا پہاڑ جیسا جب آپ کے سامنے ٹارگٹ ہوتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ کیسے کھیلنا ہے پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر اور اتنے بڑے رنز کو جب آپ دیکھتے ہیں کتنا بڑا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے تو آپ بلکل دباؤ میں چلے جاتے ہیں لیکن فخر نے ثابت کیا کہ وہ وانڈ مین شو ہے وہ ہمیشہ وانڈ مین شو رہا ہے اور وہ جو کیپٹن نے اس پر ٹرسٹ کیا تھا کہ اس کو دوبارہ ایڈ کیا گیا اس کی پروفارمسز اچھی نہیں تھی ہم نے بھی کرٹیسائز کیا لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ابھی جو اویلیبل آپشن ہے ورلڈ کپ کے لیے انڈیا میں ان میں سب سے بہتر ابھی بھی فخر زمان ہی ہے سو فخر نے آج پروفارم کیا اور پھر ہوا یہ کہ میچ میں بارش ہو گئی بارش پاکستان 21 رنز سے جیتا ہے بارش کی وجہ سے ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت اور پاکستان نے جب ایک سو ساٹھ رنز بنائے تو پہلی مرتبہ بارش ہوئی اور پاکستان 21 اشاریت تین آورز میں بنائے تھے اس وقت بھی پاکستان دس رنز جو کیلکولیشن تھی آئی سی سی کی ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت وہ پاکستان کی زیادہ تھی تو اس لیے وہاں پر بھی پاکستان میچ جیت سکتا تھا اگر بارش نہ رکتی پھر جب دوبارہ شروع ہوا تو پاکستان نے دو سو رنز بنائے چھبیس سو پاکستان کی کیلکولیشن میں پھر بھی پاکستان جو تھا وہ 21 رنز آگے تھا بارش رکی نہیں ہے اور پاکستان یوں میچ یہ جیت گیا ہے اور پاکستان کی زبردست یہ کامیابی ہے اب آتے ہیں ناظرین پوائنٹس ٹیبل پر یہ دیکھیں نیو زیلینڈ آٹھ میچ کھیلا ہے اور اس وقت اس کے پوائنٹ جو ہیں وہ آٹھ ہیں پاکستان آٹھ میچ کھیلا پوائنٹس آٹھ ہیں افغانستان سات میچ کھیلا ہے آٹھ پوائنٹس ہیں اس کے تو سو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اب افغانستان ایک پلئر ہے تو افغانستان کے اگلے میچز ہیں ایک افریقہ کے ساتھ اور اسٹیلیا کے خلاف ہے سو آپ یہ سمجھیں کہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کہ افغانستان ان میں سے کسی سے جیتے گا تو یہ والی جو سیچویشن ہے یہ کافی زیادہ افغانستان کے لئے مشکل کر سکتی ہے کہ اگر افغانستان اگلے تین میں سے کوئی ایک میچ جیت بھی جاتا ہے تو اس کے کتنے پوائنٹس ہوں گے دس ہوں گے اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ وہاں پر جو میٹر نہیں کریں گے زیادہ تر اسی طرح سے جو پاکستان نیوزیلینڈ اور پاکستان کے اصل مسئلہ ہے پاکستان کا اگلا میچ انگلنڈ کے خلاف ہے اور پاکستان کو یہ میچ جیتنا بہت ضروری ہے اور انگلنڈ آوٹا فارم ہے اور پاکستان کو اس میچ میں بھی اپنا رن ریٹ کچھ بہتر کرنا پڑے گا لیکن نیوزیلینڈ جو ہے اس کا میچ ہے سری لنکا کے خلاف ایک اچھی چیز یہ ہے کہ سری لنکا اور نیوزیلینڈ کے میچ میں بھی بارش ہے اور سارا دن بارش ہے آج تو آدھا میچ ہوا اس کے بعد بارش ہوئی لیکن جو سری لنکا اور نیوزیلینڈ کا میچ ہونے جا رہا ہے اس میں بارش ہے سارا دن اور اگر وہ میچ ڈراؤ ہوا یعنی کہ ایک ایک پوائنٹ کی طرف چلا گیا تو پھر بھی پاکستان کے لیے جو ہے وہ راستہ کھل جائے گا بلکل صاف ہو جائے گا اور پاکستان آگے چلا جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ ناسین ایک اور چیز ہے کہ پاکستان انگلینڈ کو شکست دیتا ہے اور اپنا رن ریٹ مزید تھوڑا بہتر کر لیتا ہے تو تب بھی پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا اور پاکستان ٹاپ فور میں چوتھی پوزیشن پر آئے گا اور نمبر ون پر انڈیا ہے انڈیا اور پاکستان کا آپ کو سیمی فائنل دیکھنے کو ملے گا اور پاکستان اس وقت وہ کم بیک کر چکا ہے اور پاکستان کی ہمیشہ خصوصیت ہے کہ جب یہ کسی ٹورنمنٹ میں اچھا پرفارم نہیں کرتا اور پھر اس کے بعد یہ کم بیک کرتا ہے تو پھر اسے روکنا بہت مشکل ہوتا ہے آج بابر آزم نے بھی اچھا پرفارم کیا لیکن اوورال جو بالنگ تھی پاکستان کی وہ ایک چیز تو واضح تھی کہ ایک بیٹنگ ٹریک تھا وہاں پر مار پڑنی تھی لیکن اس کے باوجود جو ہمارے ٹاپ بولرز ہیں جن میں شاہین شامل ہیں انہوں نے دس اوورز میں نوے رنز کھائے کوئی وکٹ حاصل نہیں کیا ہے حارس نے دس اوورز میں پچاسی رنز کھائے ہیں حسن نے دس اوورز میں باسٹ رنز دیئے ایک وکٹ لی ہے حارس نے بھی ایک وکٹ حاصل کیا ہے اسی طرح سے افتخار نے آٹھ اوورز میں پچپن رنز دیئے ہیں وسیم نے دس اوورز اچھی بول کیا سب سے اچھے وسیم ہی رہے دس اوورز میں ساٹھ رنز دیئے اور تین وکٹیں بھی حاصل کی ہیں ساتھ میں اگر بات کی جائے سلمان آغا کو ایڈ کیا گیا ہوا تھا سلمان آغا نے دو اوورز میں 21 رنز کھائے ہیں اب پاکستان کو یہاں پر ایک سپینر ضرور کھلانا چاہیے تھا بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ابرار احمد وہاں پر موجود ہیں کسی بھی صورت میں کوئی سیچویشن ایسی ڈیویلپ ہوتی ہے تو آپ کو ابرار کو پندرہ رکنی سکوارڈ میں لے کر آنا چاہیے آئی سی سے ریکویسٹ کر کے اگر کوئی انجرڈ ہوتا ہے کوئی ایسی پوسیبلیٹی بنتی ہے تاکہ اسے کھلایا جا سکے آپ کے پاس ایک پراپر سپینر کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن آج آپ چار فاسٹ بولرز کے ساتھ چلے گئے اور وہاں پر افتخار اچھا بول کر رہے تھے تھوڑا انہوں نے ٹاف ٹائم بھی دیا تو یہی پر اگر ایک پراپر سپینر ہوتا تو شاید آپ کو دو وکٹیں ملتی تو آپ نے آج ایک غلطی ضرور کی لیکن وہ غلطیاں ساری جو تھی وہ کور ہوگی آج فخر زمان کی بیٹنگ کی وجہ سے فخر نے آج جو زبردست بیٹنگ کیا ہے ان پر بہت کریٹسائز ہو رہا تھا اور پاکستان نے ناظرین فخر زمان کی بیٹنگ کی وجہ سے ہی کم بیک کیا ہے اگر آپ کی اپنگ رنس نہ کرتی تو یقین ہے چار سو جیسا حدف جو تھا اسے اچیو کرنا مشکل ہو جانا تھا پاکستان کے لیے لیکن فخر زمان میں نے آپ کو کہا تو بنگلہ دیش کے خلاف جب وہ فارم میں آگئے تو اب ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا سو وہی ہوا میں نہیں کہنا بلکہ دنیا کرکٹ کے بہت بڑے نام کہتے ہیں کہ بھائی فخر زمان جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دینجرس ہے تو ناظرین جب آج میچ میں جو نو آورز کی کٹوٹی کی گئی تھی شروع میں اور پاکستان نے اس کو بھی بڑا اچھا مینج کیا جب دوبارہ بارش کے بعد میچ شروع ہوا تو پاکستان نے زبردست کی طریقے سے لاتھی چارج کیا یہ نہیں دیکھا کہ اب ہم نے دیکھنا ہے سلو کھیلنا ہے فخر نے آ کر چھکے مارے بابر نے ایک آور میں ایک چھکا مارا پھر ایک سنگل لیا تو فخر زمان نے دو چھکے مار دیئے یعنی کہ تین چھکے ایک آور میں لگے تو یہ وہ چیز تھی یہ وہ ایک آور تھا جس نے پاکستان کو آج اکیس رن سے جتوا دیا ہے فخر زمان کے ان چھکوں نے پاکستان کو اکیس رن سے جتوا دیا ہے ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی ایک اچھا آور چلا جاتا اوپر سے بارش آ جاتی تو پاکستان کا رن سے اوپر نہ ہوتے تو یہ میچ سے پاکستان آؤٹ بھی ہو سکتا تھا اور آج سیمی فائنل سے پاکستان باہر ہو سکتا تھا سو ناظرین پاکستان نے اپنا میچ جت لیا ہے بہت بہت مبارک ہو اور آئندہ پاکستان آپ کو سیمی فائنل میں نظر آئے گا انشاءاللہ